اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اشاریہ پانچ سم اور اونچائیں ایک اشاریہ پانچ سم ہے اس ڈیبیا کو باہر سے رنگین کاغذ چپکانا ہے تو کل کتنا کاغذ ذرکار ہوں گا آپ اگر گوھر کر ایک مچس کی جو ڈیبیا آتی ہے ہماری وہ کچھ اس طرح رہتی ہے مکب نوما رہتی ہے میں ایک فرضی تصویر بنا رہا ہوں اس کی کیونکہ اس میں لمبائی چوڑائی اونچائیں یہ ہوتی ہے کچھ اس طریقے سے رہتی ہے تو یہ فرضی شکل بنائی بھی ہے تو ہم جو ہے اس کی لمبائی اونچائیں اور چوڑائی کا استعمال کر کے ہم یہ بتائیں گے کہ جو رنگین کاغذ جب چپکانا ہے ہم کو تو کتنا کاغذ درکار ہوں گا تم سب سے پہلے اس کی مکب نوما کی کل سطح کا رقبہ پہلے ہم وہ لکھ لیتے ہیں کہ رقبہ ہے کیا مکب نوما کی کل سطح کا رقبہ ذابطہ ہے کہ دو ضرب کوس میں ل ضرب بی جمع بی ضرب ایچ جمع ایل ضرب ایچ اس ذابطے کا استعمال کریں گے ہم ہم کو دیاوا ہے کہ لمبائی چار سم چوڑائی دو اشاریہ پانس سم اور اونچائی ایک اشاریہ پانس سم اس ماچس کی ڈبی کا جو ہے وہ ہم کو لمبائی چوڑائی اور اچھائی دیوی ہے تا یہ پیارے طلبہ ہم جو ہے اس کو اب ذابطے کی مطابق لکھ لیتے ہیں تو سب سے پہلے ہم لکھتے ہیں کہ ماچس کی ڈبی ماچس کی ڈبیہ کی تمام سطح پر چپکانے کے لیے درکار رنگی درکار ہم نے پورے جملے میں لکھ لی کہ کس کا رکبہ ہم کو معلوم کرنا ہے تو ماچس کی ڈبیہ کے تمام سطح پر چپکانے کے لیے درکار رنگی کا گس کا رکبہ یعنی ہم ہر طرف سے کلر والے کانگس سے چپکا دیں گے تو ہم ادھر لکھ لے دیکھ کہ ماچس کی ڈبیہ کی کل سطح کا رکبہ تو زابطہ ہم یہی والے لیں گے دو کاؤس میں L ضرب B جمع B ضرب H جمع L ضرب H کچھ نہیں کرنا ہے ہم کو صرف قیمت رکھتے چلنا ہے L کی جگہ چار ضرب B یعنی دو اشاریہ پانچ اس طریقے سے جمع کا مل B جو ہے وہ دو اشاریہ پانچ ضرب H ایک اشاریہ پانچ پھر جمع L جو ہے وہ ایک اشاریہ پانچ سوری H ایک اشاریہ پانچ اور L چار ہم تمام کو ضرب دیں گے تو کچھ اس طرح ہو جائے گا دو کاؤس میں سب سے پہلے ہم اس کو ضرب دیتے تو یہ ڈھائی ہے ڈھائی کے چار اس سے یعنی دس تو ہم ڈھائیرک لکھ لیتے یہاں دس دس اشاریہ زیرو لکھی آپ اگر ضرب کریں گے تو اشاریہ زیرو آئے گا لیکن زیرو اشاریہ کے بعد نہیں لکھے تو بھی چلتا اب ہم دو اشاریہ پانچ ضرب ایک اشاریہ پانچ کی ضرب دے دیتے ہم ایک سائیڈ میں کرتے دو اشاریہ پانچ ضرب ایک اشاریہ پانچ تو کچھ ضرب کے لیے مان لیتے کہ یہ پچیس ہے اور یہ پندرہ ہے تو پندرہ پنچ پنچ چتر کے پانچ حاصل کیا ہے سات پندرہ دونی تیس تیس اور سات سائی تیس اشاریہ ایک اور ایک دو کے بعد ایک اور دو دو کے بعد تین اشاریہ سات پانچ ہم لکھ لیں گیا تین اشاریہ سات پانچ جمع ایک اشاریہ پانچ کو ڈائریک دیجئے پندرہ چوک ساٹ اشاریہ ایک کے بعد چھ اشاریہ زیرو کچھ دیرے کے لیے اشاریہ بھول جائیے تو اس لیے ہم نے ڈائریک پندرہ چوک ساٹ لکھیا اور اس کو اشاریہ ایک کے بعد اتا ایک کے بعد اب ان سب کی جمع کر لیتے ہم دو ضرب اب جمع اس طریقے سے لکھ لیتے ہم کہ دس اشاریہ زیرو تین اشاریہ سات پانچ ڈبل زیرو کر لیتے ہم اس کو اور چھ اشاریہ زیرو زیرو ان کی جمع کرنا ہے تو جانگا زیرو پانچ پانچ کے پانچ زیرو سات سات کے سات اشاریہ دس ارتین تیرہ تیرہ اور سات انیس تو ہم ڈائریک لکھ لیتے ہیں یہاں انیس اشاریہ سات پانچ اب ہم کو دو سے ضرب دینا ہے انیس اشاریہ سات پانچ کو تو ہم ادھر لکھ لیتے ہیں اس کو ضرب دیتے ہیں انیس اشاریہ سات پانچ ضرب دو تو دو پنجے دس حاصل کا ایک دو ساتھی چودہ اور ایک پندرہ کے پانچ حاصل کا ایک اشاریہ لگا دیجئے دو نام اٹھرہ اور ایک انیس انیس کا ایک حاصل کا ایک دو ایکا دو اور ایک تین تین کے تین تو ہمارا جواب آیا انچالیس اشاریہ پانچ زیرو مربع سم تو پیارے طلبہ یہ پوری ماچس کی ڈبی کو کلر سے کلر والا پیج رنگین کاغذ جو ہے وہ ہم کو انیس اشاریہ پانچ زیرو مربع سم اتنا کاغذ درکار رہے گا تو پیارے طلبہ میں امیت کرتا ہوں کہ آپ کو یہ سوال سمجھ میں آیا ہوں گا جزاک اللہ اور خیر اللہ حافظ